اپنی بیماری ہو یا کسی کی بیماری اس کی خبر سنتے ہی انسان پر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہوتی ایک بدمزگی سی ہوتی ہے ایک دکھ ایک غم ایک خوف ایک ہم ایک پریشانی سے لاحق ہو جاتی کہ اب ہوگا کیا مثلا میں جسو کی پرپیر کر رہی تھی پڑھ رہی تھی تو میرا بیٹا میرے پاس ہے کہتے ہیں میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہی اور میں اتنی پرسکون تھی میں نے اسے ایک دو سیجیشنز دی ایسا کر لو ایسا کر لو ایسا کر لو اور اس کے بعد میں بلکل مطمئن تھی دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا رہے آپ خود پر سکون رہنا سیکھیں اور وہ صرف اور صرف قرآن سنت کی تعلیم بھی سے ہو سکتا ہے تو ہر بیماری اور ہر تکلیف کی کوئی وجہ ہوتی ہے اس سے ہمیں اپنی غلطیوں کو جاننے سمجھنے کا بھی موقع ملتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھاتے ہیں اگر ہم عبرت کے نگاہ رکھیں اور واقعی ہم کچھ سبق سیکھنا چاہیں پھر یہ ہے کہ ہم مزید کئی چیزیں سیکھتے بھی ہیں جب بیماری آتی ہے تو پھر آپ اس کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں آپ کی ملاقاتیں ایسے ایسے لوگوں سے ہوتی ہیں جو عام طور پر ممکن نہیں مجھے اپنی بیماری کے دران انتہائی پڑھے لکھے اور مختلف طرح کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا تو جب بھی میں کسی نئے ڈاکٹر کے پاس بہت لرنڈ شخص کے پاس جاتی تو میں سوچتی کہ کیا اس بیماری کے بغیر میں اس سے ملاقات کر سکتی تھی نہیں کر سکتی تھی اس سے سیکھ سکتی تھی جو اس نے مجھے ون آن ون بیس پر بہت سی باتیں سکھائیں نہیں سیکھ سکتی تھی تو اس میں بھی خیر ہے تکلیفیں تو آتی جاتی رہتی لیکن ہر چیز کا انسان اگر مسوط پہلو سامنے رکھے تو وہی لمحے انسان کے لئے خوشگوار بھی بن جاتے ہیں مثلا آپ کے دانت میں تکلیف ہے اور آپ ایک گھنٹے بھر کے لئے ڈینٹسٹ کے کلینک میں سٹک ہو گئے ہیں اور اس وقت جو مشینیں آپ کے اتنے دل کے قریب چلتی ہیں اور جو آپ سب کچھ دیکھتے ہیں اس سے دل بھی دھڑکتا ہے خوف بھی آتا ہے اور موت کتنی شدت کے ساتھ اور اپنی بیبسی کتنی اچھی طرح انسان کو معلوم ہو جاتی پھر اپنی غلطیاں ایک ایک کر کے یادہ تھیں کہ کیا کھانا چاہیے تھا کیا نہیں کھانا چاہیے تھے کیسے دانس ساکھ پڑھنے چاہیے تھے کہاں ہم سے خطائی ہوئی اور پھر یہ ہے کہ مرنے کے بعد اور آخرت میں اور انسان وہاں ایسا غور و فکر کرتا ہے کہ جو آپ اپنی مصروف روز مرہ کی زندگی میں کر ہی نہیں سکتے کسی صورت میں نہیں کر سکتے اسی طرح جب آپ مختلف کلینکس پہ جاتے ہیں تو بعض وقت آپ ورس کیسز دیکھتے ہیں گھر میں رہ کے تو آپ کی بیمار بنے ہوئے لیکن باہر جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کس کس تکلیف اور مصیبت میں ہیں لوگ تو اپنی تکلیف کم لگتی ہیں اور شکر ادا ہوتا ہے یعنی پھر انسان تکلیف پر شکر ادا کرنا سیکھتا ہے اسی طرح لا متناہی فوائد ہیں اگر آپ ان فوائد پر غور کرنا چاہیں اور آپ ان کو جاننا چاہیں ان سب پر غور کا فائدہ ہی ہوگا کہ آپ کے اندر ایک عجیب اتمنان اور ایک شکر کی کیفیت پیدا ہوگی اور آپ پر سکون ہو جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص فوت ہوتا ہے تو دوسرا اس کے فوت ہونے کی خبر سن کے ہارٹ اٹیک میں فوت ہو جاتا ہے ایسے خبریں بھی آپ نے پڑی ہوگی تو چھوٹے چھوٹے غام اور تکلیفیں جو انسان پر آتی رہتی ہیں یہ انسان کو مضبوط بھی کرتی ہیں اور بڑی خبریں سننے کا ایک حوصلہ بھی پیدا کرتی ہیں اور ایک نبا و نظیم بڑی خبر تو ہے ہی ہم سب کے سامنے وہ تو مرے وہ کو بھی اٹھا کے کھڑا کر دے گی وہ کو انسی کس چیز کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں اور ڈسکشنز کر رہے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں ان کی آرہ مختلف ہیں ان کے اپنے بھی ڈسگریمنٹس ہیں ریالیٹی کو جھٹلا کے یہ نہیں کہ یہ اتفاق کر گئے ہرگز نہیں انقریب یہ جان لیں گے کہ حقیقت کیا تھی پھر ہرگز نہیں ضرور یہ جان لیں گے میں چل جائے گا پتا کہ اصل حقیقت کیا تھی تو ہم سب بھی جتنا اس دن کو بھلائیں جتنا بھی ڈنائے کریں لیکن بہت جلد ہم میں سے ہر ایک کو اس کی اصل حقیقت پتا چل جائے گی چھوٹی چھوٹی بیماریاں دراصل اس بڑی بیماری کے لی تیاری کا ایک حصہ بھی ہو سکتے تو بہرحال بیماری انسان کی گناہوں کو بھی دور کرتی ہے اللہ کی رضا کا بھی سبب بنتی ہے کیونکہ منافق کو نہیں پتا ہوتا بیماری کیوں آئی اور کیوں چلی گئے لیکن مومن جو ہے اس کے لیے بیماری میں بہت سارے سبب ہوتے ہیں اور پھر اگر کسی کی بیماری کی خبر آپ سنتے ہیں کسی عزیز پیارے کی تو پھر آپ کے دل میں اگر ایک تڑپ اٹھتی کہ میں اس کے لیے کچھ کر سکوں اس کی عادت کا آپ کے دل میں جذبہ آتا ہے اس عادت پر کتنا زیادہ عجر ہے اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی اب وہ اشیس کہتے ہیں کہ وہ دوپہر کے وقت مسجد دمشق کی جانب روانہ ہوئے جامع دمشق بہت مشہور مسجد ہے شام سیریا میں دمشق کے اندر ہی بہت بڑی سینٹرل موس اور یہ اس وقت سے ہے راستے میں حضرت شداد بن ناؤس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی صحابی ہیں تو گویا دور صحابہ میں وہ مسجد آباد ہو چکی تھی ان کے ساتھ سنابہی بھی تھے نام ہے میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے کہاں کا ارادہ ہے کہاں جا رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہاں ایک بھائی بیمار ہے اس کی عادت کے لیے جا رہے ہیں چنانچہ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا اچھا آپ جانے تو میں بھی سواب کو مانو جب وہ دونوں اس کے پاس پہنچے تو اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے اس نے بتایا کہ میں نے اچھے حال میں صبح کی ہے قالا اصبح تو بن نعمتن ہیں بیمار لیکن کیا کہہ رہے ہیں اصبح تو بن نعمتن اچھے حال میں صبح کی ہے حضرت شداد نے فرمایا خوش ہو جاؤ اب شر کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو چکا اور گناہ ماں ہو چکے کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں یعنی اس کا امتحان لیتا ہوں اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے اس تکلیف کے آنے پر بھی میری تعریف کرتا ہے یہ اہم پارٹ ہے تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہوتا ہے جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْرَبُّ عَزَّ وَجَلَّا اَنَقَيَّتُ عَبْدِي میں نے اپنے بندے کو قید کیا آپ سٹک ہو جاتے ہیں قید ہو جاتے ہیں کچھ کر نہیں پاتے اٹھ نہیں سکتے میں نے اپنے بندے کو قید کیا وَبْتَلَيْتُهُ اور میں نے اس کی آزمائش کی اس کا امتحان لیا اور اس نے کیا کیا اس پر بھی شکر ادا کیا یہ لکھا ہوا نہیں لیکن محضوب ہے انڈرسٹوڈ ہے تو اس کے لیے اب تم عجر کیا لکھو وَأَجْرُ لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِحٌ لہٰذا تم اس کے لیے ان تمام کاموں کا عجر و ثواب لکھو جو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا آپ کے تحجت چھٹ گئے آپ کی تلاوت چھٹ گئی آپ کی خدمت خلق چھٹ گئی جو آپ صبح صبح گھر والوں کی کرتے ہیں اٹھ کے آپ کے بعض وقت ایسی غنودگی ہوتی ہے آپ کے اذکار چھٹ جاتے ہیں اور آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس پہ ہو رہی ہوتی بیمار ہونے کے بعد میں اتنا محروم ہوں کہ سارے لوگ اتنی اتنی نیکیاں کریں خصوصاً اگر رمضان میں ہو جائیں یا حاج پہ ہو جائیں پھر تو اور بھی برداشت نہیں ہوتا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی مہربانی کرتے ہیں جب آم بندے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں شرط ایک ہے اور وہ کیا ہے اس وقت بھی پوزیٹیو رہو اس وقت بھی اچھا ہی سوچو اس وقت بھی اللہ کی تعریف پر کہ یہ کسی مقصد کے بغیر نہیں آئی اور میرے گناہ دل جائیں گے اور میری لیے اس میں بھی فائدہ ہے عجر و ثواب مل گیا بنا کیے بھی اور بیماری کا اپنا ایک جو کفارہ ہوتا ہے یعنی گناہوں کی معافی وہ بھی ساتھ ہو گیا دگنا عجر آپ نے کما لیا یہ دوری کمائی کر لی بیمار ہو کر اچھا گمان رکھیں تو عجر ہی عجر ہے فائدہ ہی فائدہ ہے اور یہ لفظ کتنا خوبصورت ہے کہ قید تو آپ دی بلکل آپ ایسے رہے ہیں قید ہو گئے سب حرم جا رہے ہیں آپ نہیں جا سکتے سب کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں سب روزہ رکھے ہیں آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں لیکن اللہ کے عجر لکھا جا رہا ہے جب آپ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں تو آپ کو سال میں کچھ سکھ لیوز ملتی اور وہ وید پے ہوتی اسی طرح مٹرنیٹی لیو بھی وید پے ہوتی پھر کچھ ہاف پے پہ ہوتی کچھ عرصے کے بعد وہ وید آوٹ پے ہو جاتی اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو جواب چھوڑنی پڑ جاتی اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہو بیماری پر آپ کو وید پے لیو ملتی ہے نماز اور کچھ نیکیوں سے جو آپ روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں ایک اور جگہ پر آتا کہ بخار جہنم کے جوش سے ہے اور یہ مومن کا آگ سے حصہ ہے امن کم اللہ وارد ہوا پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے بخار جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا آ مجھے اپنے لوگوں کے پیچھے بھیجئے تو آپ نے انسار کے پاس بھیج دیا ان کے ہاں چھے دن رہے چھے دن رات اور ان پر بخار بہت سخت واقع ہوا بہت زیادہ بخار آیا ان کو بخار ان کے گھروں میں گھس گیا تو انہوں نے آپ سے شکایت کی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک ایک گھر اور ایک ایک کمرے میں جانا شروع کر دیا اور ان کے لئے آفیت کی دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ رہے تھے تو ایک عورت آپ کے پیچھے آئی اس نے عرض کیا قسم الزاد کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوز کیا ہے میں انسار میں سے ہوں میرے والد بھی انسار میں سے ہیں جیسے آپ نے انسار کے لئے دعا کی ہیں تم بخار سے محفوظ رہو چاہو تو برداشت کر لو اور تمہیں جنت ملے گی اس نے کہا میں صبر کروں گی اور جنت کو خطرے میں نہ ڈالوں گی تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیماری کو بہت صبر کے ساتھ اور عجر کی نیت سے برداشت کر جاتا ہے اس کے مطلب نہیں کہ انسان بیماری میں دعا نہ مانگے یہ کسی کو دعا کے لئے نہ کہے کہہ سکتا ہے لیکن یہ یاد رکھے کہ اگر جتنا عرصہ اس کے لئے بیماری ہے یہ بیماری میں ابتلا ہے وہ اس کے لئے عجر کا ذریعہ بن رہی ہے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ مومن کے مرض کو اللہ تعالیٰ کفارہ اور اپنی رضا کا سبب بنا دیتے ہیں اور فاجر نافرمان گناہ گار اس کا مرض ایسا ہے جیسے اوپ کہ اس کے مالک نے اسے بان دیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا اسے نہیں خبر کیوں باندھا اور اسے نہیں پتا کیوں چھوڑا بخار کیوں آیا اور کیوں گیا وہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سائب کے ہاں تشریف لائے آپ نے فرمایا اے ام سائب تجھے کیا ہوا تم کانپ رہی ہو جسا ملیریا ہوتا ہے اس نے عرض کیا بخار ہے اللہ اس میں برکت نہ کرے آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے ملکوچیل کو دور کر دیتی ہے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت تیز بخار میں تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تیز بخار ہے فرمایا ہاں مجھے تم میں سے دو آدمیوں کے برابر بخار ہے آپ کوئی بیماری عام لوگوں کے مقابلے میں دگنی ہوتی تھی کیونکہ آپ کے لئے عجر بھی زیادہ تھا میں نے عرض کیا کہ اس سبس سے آپ کو دور عجر ملے گا فرمایا یہی بات ہے جس مسلمان کو کانٹا چوبنے کی یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درختوں سے پتے خزاں کے موسم میں بخار مانگنا نہیں ہے لیکن آ جائے تو پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں برابلہ نہیں کہنا اور آپ کو بتا ہے کہ اس میں کئی بیماریوں سے شفاہ بھی ہے جب بخار ہوتا ہے تو دراصل ہمارے اندر کے گندے مادے جو ہوتا ہے وہ جل رہے ہوتا ہے وہ ایک کلینزنگ کا عمل ہوتا ہے اور عام طور پر یا کا یا شدید قسم کی ڈوز دے کر اس کو تھنڈا کر دیا جاتا ہے جو گال بلیٹر میں وہ سٹونز بنتے ہیں ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جب بخار کے ذریعے کچھ مادے کٹھے ہو رہے ہوتے ہیں کچھ اور گز میں جب ایک دم آپ تھنڈا کرتے ہیں تو وہی مادے سٹونز بن جاتے ہیں اور پھر وہ مزید بیماریوں کا سبب بنتے ہیں ایک اور حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں جو بیماریاں لگتی ہیں یہ بتائیے کہ ان پر ہمارے لیے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیماریاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں ہم سب گناہ کرتے ہیں جانے ان جانے بعض چیزوں کا پتہ ہی نہیں کہ ہم غلط بھی کر رہے ہیں کیونکہ علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے کچھ عرصے بات پتہ چلتا ہے تو توبہ ستقفار شروع کرتے ہیں کہ کیسی جہالت ہے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نئے کرنے والا کام ہے بہرہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اگرچہ بیماری چھوٹی ہی ہو چھوٹی سے بیماری ہے کوئی تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ ایک کانٹا ہی چک جائے یا اس سے بھی کم یہ سن کر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق یہ دعا کی کہ موت تک ان سے کبھی بھی بخار جدا نہ ہو کیا دعا کی کہ مجھے ہر روز بخار ہو اور یہ کون ہیں دعا کرنے والے ابی ابن کعب عالم صحابی ہیں ہاں کاتب وحی ہیں لیکن وہ ایسا بخار ہو کہ حج اور عمرہ جہاد فی سبیل اللہ اور فرض نماز باجماعت میں رکاوٹ نہ بنے میری یہ کام نہ چھوٹے ویسے بے شک بخار چڑھا رہے چنانچہ اس کے بعد انہیں جو شخص بھی ہاتھ لگاتا ان کا جسم تپتا ہوا ہی محسوس ہوتا حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا وہ لوگ اپنی کال کے پکے تھے ہم لوگ ایک وقت میں ایک بات کرتے ہیں یا اللہ ایسا ہو جائے اور جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم سخت گبرار اٹھتے پر کہتے ہیں یا اللہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا نہ ہو تو اس کی یہ جو بھی دعا مانگیں سوچ سمجھ کے مانگیں اس چیز کو جسے آپ نبھا سکیں لیکن آفیت کی دعا بھاران اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اپنے لئے آفیت ہی مانگیں مگر آفیت مانگنے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ تکلیف آ ہی جاتی ہے اصل سبق جو سیکھنے کا ہے وہ یہ کہ جب تکلیف آ جائے تو اس وقت آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے بیماری میں مومن کا رویہ اصل چیز جو کاؤنٹ کرتی ہیں وہ کیا ہے کہ ہم کسی بات یہ کسی موقع پر کیسے ریاکٹ کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا اور یہ حسن عمل صرف نماز پر خشون نہیں دیکھا جا رہا وہ تو اپنی جگہ ہے یہ احسن عمل ہر عمل میں احسن ہر عمل میں اچھا رویہ آپ دیکھیں کہ اگر اس بات پر انسان پورا اتر جائے تو جنت بھی ہے اس کے لئے لیکن دنیا میں بھی کتنا سکون ہو جائے ہمیں عموماً تکلیف کسی سے ہوتی ہے لوگوں کے کن رویہوں سے ہوتی ہے تکلیف یہ وہ چھوٹے چھوٹے بات پر آپے سے باہر ہو جاتا ہے کوئی بات مرضی کے خلاف ہو گئی تو اتنا نیگٹیو وے میں ریاکٹ کیا موڈ آف کر لیا کئی کئی دن تک بولنا چھوڑ دیا سیدھے مو بات نہ کی کسی سے تو دل تنگ ہوتا ہے نا کہیں بھی کٹھے رہنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کا تو مومن کا دل غمگین ہوتا ہے لیکن اس کا چہرہ مسکراتا ہوتا ہے مرضی کے خلاف بھی بات ہو جائے تو کوشش کر کے مسکرائیں ورنہ کیا ہے کہ شکوہ ہے کس سے اللہ تعالیٰ سے کیوں ہمیں آزمائش میں ڈالا کیونکہ کوئی تکلیف نہیں آتی مگر اللہ کے ازن سے آتی اس وقت ایک ایسی کردار کا مظاہرہ کریں جو واقعی اللہ کا پسندیدہ کردار ہو اور اس وقت بھی ڈائریکٹ آپ کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ ہو کہ میری اللہ تو تو جانتا ہے نا کہ میں کس تکلیف سے گزروں چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو یا جذباتی ہو یا کچھ بھی ہو بندوں کو سنانے کا فائدہ نہیں ہو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ مسئلہ کیا ہے آپ ایڈوائس لے سکتے ہیں کسی سے لیکن آپ لے کے دیکھیں ہم آیوس ہی ہوں گے بہت بہت پائدہ نہیں ہوگا تو بہتر کیا ہے پرویکٹیو اپروچ اس کیار کریں مثلا روٹین میں جیسے اب قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک تعلق ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہر روز جواب آتا ہے کہ نہیں جیسے جیسے حالات گزر رہی ہوتے ہیں ویسے ویسے آیات آ رہی ہوتی ہیں یہ پرویکٹیو اپروچ ہے مسائل سے نبٹنے کی ہے حدل المتقین ہے ہدایت ہے گائیڈنس ہے آپ کے لئے آپ کو روز کے مسئلوں کا حل پیش ہو رہا ہے کوئی تکی نہیں بنتی کہ انسان پر قرآن کو چھوڑ کے بیٹھ جائے روٹین میں آپ اس کو پکڑے رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا تھا جس کو پکڑ کے رکھنا ہے ہم سب گلیو یہی کتاب ہے اس کا ساتھ نہ چھوٹے شفاہی شفاہ ہے مسائل کا حالی حل ہے ایسا اعتدال آپ کی زندگی میں آئے گا اندر کا زیادہ اور دین ہمارا اسی اندر کے مسئلے اسی بل کو نکالنے کی کوش کرتا ہے اور یہی سے نکلتا ہے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ سے بڑھ کے ہمیں کون سمجھتا ہے ہماری نفسیات کون جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتاتے ہیں پھر اس کے بعد سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ایک اور حدیث ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا میری شکایت نہیں لگاتا جو اس کا حال پوچھے تو اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں بیماری سے شفاہ دے دیتا ہوں اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت اتا کرتا ہوں اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں اور وہ اثر نو عمل کرتا ہے ہوتا ہے کہ جب بیمار ہوتا ہے انسان تو عبادات ہارٹ پہ آ جاتی ہیں رک جاتی ہیں ساری روٹین ڈسٹرب ہو جاتی کام چھوٹ جاتے ہیں یوں لگتا ہے آپ تو کبھی صحت ملنی کوئی نہیں آپ تو ہمیں اس کے ساتھ ہی جینا پڑے گا لہذا نہ تو دوا کرتے ہیں نہ ہی کوئی اور اپنا خیال کرتے ہیں بس پھر ہر وقت ایک بسورہ و چہرہ اور ایک مریل شکل اور مریل چال کے ساتھ سب کو بزار کرتے ہیں اللہ پہ توقع کہاں گیا تو یہ تو کبھی سوچے ہی نہیں کہ ہم نے کبھی ریٹائر ہونا ہے بیڈے پہ بھی پڑ گئے تو ابھی کیا کرنا ہے اگر دماغ کام کر رہا ہے زبان کام کر رہی ہے کان کام کر رہا ہے آنکھ کام کر رہی ہے صرف اتنا حصہ کام کر رہا ہے تب کے لئے بھی سوچ لیں اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو لیکن کئی دفعہ ہو بھی جاتا نا کچھ لوگوں کے ساتھ تو بس زبان سے اللہ کا ذکر نگاہوں سے غور اپکر ارکانوں سے اچھی باتیں سننا قرآن سنیں اچھے لیکچر سنیں کچھ بھی کریں ہم سب یہ بھی کر سکتے ایک اپنی وسیعت لے کر رہ دیں اپنے بچوں کو بتا دیں کہ خدا نہ خاصتہ اگر مجھ پر کوئی ایسا وقت آئے تو میرے ساتھ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے کیونکہ خدا نہ خاصتہ زبان بند ہو جاتا انسان کہہ بھی نہیں سکتا ہاپکنز ویلچئر پہ ہے آنکھوں کے اشاروں سے میں نے سنایا کہ وہ کیسی کیسی تھیریز اس نے ایجاد کی ہیں اسلام علیکم تھوڑے سے پہلے میں نے دیکھا تھا انٹرنیٹ پہ کہ وہ جو احمد دیدارت جو سکولر تھے بہت بڑے جن سے موٹیویٹ ہو کے ڈاکٹرز آکر نائک جیسے ماہ شاہلا بڑے سکولر پیدا ہوئے ہیں تو ان کا آخری وقت جب تھا تو وہ پرائلیسس کے اٹیک میں تھے اور ان کے صرف یہ جو فیس کا حصہ ہیں آنکھیں یہ صرف موو ہو سکتی نہیں باقی جسم کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا تھا اور کتنے دن وہ ہاؤسپٹل کے بیڈ پہ اس سا رہے ہیں اور آنکھوں کے اشارے سے اپنے جو اسسسٹنٹس تھے ان کو کچھ لکھوا رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ یہ کرو یہ کرو یہ اور میں دیکھ رہی تھی کہ یعنی ان کے آنکھوں سے بلکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ان کے اوپر اتنی بڑی بیماری جو ہے وہ تاری ہے اور وہ یعنی پورے سوچ اور فہم کے ساتھ ان کو وہ انسٹرکشنز دیں تو کبھی بھی مایوسی اور شیطان کو پاس نہ پٹکنے دیں کہ آپ کچھ کریں نہ بس بیکاری نہیں آنے دینی اپنے پاس حالات کچھ بھی ہو دیکھیں اگر انسان نیت کر لیتا ہے تو اللہ پورا کرا دیتا ہے کچھ سیچویشنز کو آپ کو وائیڈ نہیں کر سکتے آپ کی زندگی کے ساتھ بند گئی ہیں آپ کی تقدیر کا حصہ ہے تو پھر بھی دیکھا یہ جائے گا کہ آپ نے ان حالات میں رہ کے کیا کیا ٹھیک ہے تو بہرحال بیماری کا شکوہ نہیں کرنا واویلا نہیں کرنا دوسروں کو بیزار نہیں کرنا اس کو اپنے اوپر تاری نہیں کر لینا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ایک تو اس کی انٹینسٹی کم ہوگی دوسرے یہ کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے پاس رہنا چاہیں گے بھاگیں گے نہیں آپ سے ورنہ ہوتا ہے کہ جو بندہ تنگ کارمارے تو سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں پھر یہ ہے کہ آپ کچھ پروڈکٹیو پوزیٹیو کام میں اپنی انرجی لگائیں گے کہ رونے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے اور چیفنے کے لیے بھی اور غصے کے لیے بھی اور سب اوٹ پٹان گھرکتوں کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے پھر ایک اور حدیث ہے حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو بھی بیماری سے پچھاڑ دیا گیا پارالائز ہو گیا کسی بھی طرح یا پڑ گیا ہے بیٹ پہ تو اللہ تعالیٰ اسے جب بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے یعنی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہوتا ہے پھر آپ دیکھئے ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کی زمین جو تھی وہ وبائی زمین تھی پورے عرب میں سب سے زیادہ وبائیں جو تھی وہ مدینہ میں ہوتی تھی ارد الوبا تھی جب صحابہ وہاں پر گئے تو بیمار پڑ گئے ایک ایک کو بخار اور حضرت ابو بکر کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ جیسے بس اب وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اتنے شدید بیمار ہو گئے تھے وہ بھی حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے اور بھی صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لئے برکت کی دعا کی اور کہا کہ یہاں کے بخار کو جحفہ کی طرف لے جائے یعنی کہ غیر آباد علاقے کی طرف وہاں چلا جائے یہاں نہ ہو تو اس کے بعد مدینہ وباؤں سے خالی ہو گیا عَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لما قدم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ بُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَال فکان أبو بَكْرٍ اذا أخذته الحمّى يقول كل مرء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال اذا أقل عنه الحمّى يرفع أقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي اذخر وجليل وَهَلْ أَرِذَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ لِيَبْدُوًا لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ قال اللهم العمشيبة بن ربيعة وَأُطْبَة بن ربيعة وَأُمَيَّة بن خَلَفٍ كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْدِنَا إِلَى أَرْدِ الْوَبَاءِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهم حَبِّب إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ أَشَد اللهم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا وَسَحْحِحَا لَنَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ قَالَتْ وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْدِ اللَّهِ قَالَتْ فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِ نَجْلًا تَعْنِي مَا أَنْعَجِنًا بخاری حضرت عاشہ فرماتی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا پھر ابو بکر کو جب بخار چڑھتا تو وہ یہ شیر پڑھتے گھر میں اپنے صبو کرتا ہے ہر ایک فرد بشر یعنی ہر شخص اپنے گھر میں صبو کرتا ہے اور موت اس کی جوتی کے تسمے سے بھی نزدیک تر ہوتی ہے یعنی وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے کہ اب موت میرے بہت قریب ہے یعنی یہ بڑھنے کا مطلب کیا تھا کیا میں نہیں بچتا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کو بخار ہو یا کوئی بیماری لگے اور آپ سوچیں کہ اب تو میں مر ہی جاؤں یہ بہت ایک نیچرل سے فیلنگ ہے ہر شخص اس کیفیت سے گزرتا ہے کچھ زیادہ کچھ کم لیکن یہ خیال صحت کی حالت میں کم آتا ہے اور بیماری کی حالت میں زیادہ آتا ہے تو حضرت ابوبکر نے بھی اپنے انہی جذبات کا اظہار کیا کہ ہر شخص اپنے گھر میں صبح کرتا ہے اور موت اس کی جوتی کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتی ہے اور بلال کا بخار جب اتر جاتا تو وہ رو کر بلند آواز سے یہ پڑھتے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ملیریا کی قسم کا بخار تھا کہ چڑھتا ہے اور اترتا ہے تو رو کر بلند آواز سے یہ شیر پڑھتے کاش پھر مکہ کی وادی میں رہوں کیونکہ عجرت کر کے مدینہ آئے تھے کاش پھر مکہ کی وادی میں رہوں ایک رات سب طرف اگے ہوئے ہوں وہاں جلیل ازخر نباد ازخر ایک گھاس ہوتا ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے اور وہ اپنے مردوں کو دفن کرتے وہ ان کے ساتھ بھی رکھتے تھے اور جلیل بھی اسی طرح گھاس کی قسم اور پیوں پانی میں جنہ کا جو ہیں آبِ حیاب یہ مکہ سے چند میل کے فاصلے پر مررز زہران کے قریب ایک مقام ہے اسے سوخِ حجر بھی کہتے ہیں وہاں پر یہ پانی تھا ہوتا نا کچھ شرچ میں مشہور ہو جاتے ہیں اچھے پانی کاش پھر دیکھوں میں شامہ اور تفیل یہ مکہ سے تیس میل کے فاصلے پر دو پہاڑ ہیں تو ان کا ذکر وہاں پہاڑوں کے بھی نام ہے جیسے کسی پہاڑ کا نام دیجئے جبلِ ابو قبیس اور جبلِ کعبہ جبلِ احد جبلِ نور جس میں غارِ حراہ ہے تو بہرحال یہ تیس میل دور پہاڑوں کے نام ان کو معلوم ہے اور ان کو یاد کر کے رو رہے ہیں مکہ تو مکہ ہے اچھے یہ جو جبلِ احد ہے یہ مدینہ کے ایک طرف ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ سائٹ پر جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے اس کی ذل حلیفہ کے پاس اگر کبھی آپ جائیں وہاں احرام پہنتے ہیں دوبارہ عمرہ کرنے کے لئے تو اعیر اس کے قریب ہے جہانم کے پہاڑوں میں سے بہت عجیب سا پہاڑ ہے دیکھ کے ایک بہشت ہوتی ہے کالے رنگ کا پہاڑ ہے جبلِ بہت لال رنگ کا ہے جسے لال اینٹوں کا رنگ ہوتا ہے اسی قسم کے اور عیر اس کے اپوزٹ تو اس کو میں دیکھتی اور آنکھیں بند کرتی دیکھتی اور آنکھیں بند کرتی کہ اللہ تو محفوظ رکھنا اور یہ نہ ہمیں دکھانا کیونکہ تبتی دھوک کے اندر وہ کالے رنگ کا پہاڑ اور پہاڑ کی بھی یوں چوٹی نہیں ہے اوپر سے ایسے سٹریٹس ہے عجیب سا لگتا ہے دیکھ کے تو یہ جہنم کے اندر ہوگا اصل میں اللہ تعالی نے دنیا میں انسان کو کچھ ایسی چیزیں دکھائیں کہ جس سے وہ اپنے ان گھروں کو بھی یاد کر لے ہوتا ہے نا کہ ہم جنت تو نہیں دیکھ سکتے یہ جہنم تو نہیں دیکھ سکتے لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹکڑا جنت کے ٹکڑوں میں سے ہے یا پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ہے یا یہ دریاء جو ہیں وہاں سے اجاری ہوئے ہیں اور یہ جہنم کی وادی میں سے ہے تو پھر وہ ایک عجیب طرح کی فیلنگ آتی ہے جو خالی سنتے رہنے سے نہیں آتی دیکھنے سے ایک اور بات بنتی ہے تو بہرحال حضرت بلال جو تھے وہ یہ شیر پڑا کرتے تھے اور کہا کہ اے میرے اللہ شایبہ بن ربیہ اور عطبہ بن ربیہ اور عمیہ بن خلف ان مردودوں پر لانت کر جنہوں نے ہمارے ملک سے ہمیں نکال کر وبا کے ملک میں دھکیل دیا مدینہ کیا تھا وبا کا ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا یا اللہ مدینہ بھی ہم کو مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے یعنی ہمیں مدینہ سے بھی محبت دے دے یا مکہ سے بھی زیادہ دے دے یا اللہ ہمارے سع اور مد میں برکت دے دے پیمانے ہیں اور مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے یہ جملہ غرق کیجئے مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے اور وہاں کا بخار جحفہ میں لے جائے جحفہ بھی مقات پر ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم جب مدینہ میں تھے تو سارے ملکوں سے زیادہ وبا وہاں تھی پھر فرمایا کہ مدینہ میں بتحان ایک نالہ تھا اس میں بہت ہی تھوڑا بدمزہ اور بدبودار پانی بہتا رہتا تھا لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لئے دعا کی تو بہت سی نعمتیں وہاں پر اللہ تعالی نے عطا کی اور یہاں آپ نے جو دعا ہی نا بہت دلچسپ ہے کہ مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے مدینہ کی ہم کہتے ہیں نا ائر میں کچھ ہیں ایسے بولتے ہیں نا عام طور پر جیسے مکہ جاتا ہے نا تو ایک دم کلو ہونے لگتا ہے یا کچھ نہ ہم کہتے ہیں یہ ائر میں ہیں بس آپ کو چمٹنا اس میں کہیں بھی جا کے پکڑ لینا ہے اسی طرح آپ نے بھی دیکھا گا کہ جب کوئی شخص ایک خاص علاقے میں رہ کر بیماری ہوتا چلا جائے تو عموماً کیا کہتے ہیں جگہ تبدیل کرے تو پھر جو ہی جگہ تبدیل کرتا ہے بیماری چلی جاتی ہے آپ نے بھی شاید اس کا پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہو ایک جگہ پر رہ کے آپ کو مثلا کسی کو خارج لگ جاتی ہے کسی کو کوئی اور کسی کو نیند نہیں آتی کسی خاص علاقے میں الرجیز ہوتی ہیں تو وہ اس الرجی کے موسم میں وہ پولن ہوا میں ہی ہوتا ہے نا جب وہاں سے وہ چلے گیاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں دوسری جگہ وہی لوگ ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو تو ہوا بھی اللہ کے حکم پر معمور ہے اس کو حکم ملتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو اند دیکھیں معلوم نہیں کیا کچھ ہمارے آس پاس کر رہی ہوتی تو اس حدیث سے ایک تو دعا کی فضیلت بھی پتا چلتی ہے کہ انسان کو دعا مانگنی چاہیے اب ایک بابا آگئی ہے کسی ملک میں تو ہم ٹھیک ہے ویکسینیشن بھی کریں اور بھی بہت سی اتیاتی تدابیر کریں لیکن اس کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر موسم کو اچھا کر دے سردیوں میں جب عموماً فلو اور خانسی اور خوش خانسی تو ہم کیا کہتے ہیں سب کیا ہے بارش نہیں ہوئی نا تو یہ سب بیماریاں ہیں تو بچپن میں سمجھ یہ آتی کہ بارش سے بیماری کا کیا تعلق ہے بڑے بزرگ یہ کہہ رہے ہوتا ہے نا اس دفعہ بارش نہیں ہوئی تو یہ اور یہ مسئلے ہو گئے بہت زیادہ چیز پھیل گئی تو بارش بھی پاک کرتی ہے موسم کس کو ساف کرتی ہے زیادہ ہوائی کو ساف کرتی ہے جس کو ہم اپنے پانی سے نہیں ساف کر سکتے دوسری حدیث ہے یہ بھی بخاری کی عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب عوام کے حالات سے باخبر ہونے کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے کونسی جگہ ہے شام اس میں فلسطین شام اردن یہ سب کچھ شامل تھا ٹھیک ہے شام صرف موجودہ شام نہیں جب بھی شام کا لفظ آئے نا تاریخ کی کتابوں میں تو ساتھ ہی یہ بات یاد رکھیں کہ شام سے مراد فلسطین اردن موجودہ شام یہ سب علاقے اس میں آتے ہیں وہ خود کہاں رہتے تھے حضرت عمر مدینہ تو وہاں سے ٹرابل کر کے شام جا رہے تھے کیوں جا رہے تھے جب سرغ میں پہنچے ایک شہر کا نام ہے تو لشکر کے سردار ابو عبیدہ بن جراہ اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی وہ وہاں پر تینات تھے تو انہوں نے خبر دی کہ شام کے ملک میں وبا شروع ہو گئی ہے تاؤن پھیل گیا تھا ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر مجھ سے کہا اگلے مہاجرین کو بلالو تو میں نے انہیں بلائیا عمر نے ان سے مشورہ کیا اور ان سے بیان کیا کہ وہاں تاؤن شروع ہو گیا اگلے مہاجرین سے مراد کون ہے سابقین یعنی کہ جو درجے میں بلاند ہیں یا ہر جگہ جن سے مشورہ کیا کرتے تھے جو اسلام میں سبقت لے گئے تھے تو انہوں نے اس سے اختلاف کیا حضرت عمر کی رائے سے کوئی کہنے لگا ہم ایک ارادے سے نکلے ہیں اب تاؤن سے در کے واپس چلے جائیں یہ ہمیں مناسب معلوم نہیں ہوتا کسی نے کہا آپ کے ساتھ وہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جو باقی رہ گئے ہیں اور ان کی زندگی قیمتی ہے ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ انہیں لے کے وبا کے ملک میں چلے جائیں وہ بھی سارے ختم ہو جائیں گے یعنی چند سینئر صحابہ ہیں عمر نے کہا اچھا اب تم جاؤ میں نے تمہاری رائے سن لی پھر انسار کو بلائے حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا انہوں نے بھی مہاجرین کی طرح اختلاف کیا کوئی کہنے لگا آگے بڑھو کسی نے کہا لارٹ چلو یعنی لوگوں کا اپینین مختلف تھا کوئی کہتا تھا نہیں جائیں گے کوئی کہتا تھا نہیں واپس اچھا ہے ایک بات ہی کہ صحابہ بہن سچے لوگ تھے جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہ ان کی زبان پر جو ان کی رائے ہوتی تو بیلاغ ہوتی تھی کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے پھر کہا یہاں قریش کے کچھ بڑے لوگ ہوں گے تو ان کو بلا لو یعنی ان مہادرین میں سے جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے یا فتح مکہ پر ہجرت کی تھی میں نے انہیں بلایا انہوں نے ایک زبان ہو کر یہی رائے دی کہ آپ کا واپس جانا ہی مناسب واپس جائیں اور وبائی ملک میں لوگوں کو لے جا کر پڑاؤ ڈالنا مناسب نہیں یہ سنتے ہی حضرت عمر نے کیمپ میں منادی کرا دی کہ میں صبح کو اونٹ پہ سوار ہو کر مدینہ کی طرف لوٹوں گا صبح ایسے ہی ہوا عمر ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف لوٹ چلے ابو عبیدہ بن جرہ کہنے لگے کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو عمر واپس آ رہے ہو عمر نے کہا اگر یہ کلمہ کوئی اور کہتا تو میں اسے سزا دیتا ابو عبیدہ بن جرہ جو تھے وہ سینر صحابہ میں سے تھے امین الامہ کہلاتے ہیں تو ان کی بات کو انہوں نے سنا اور صبر حوصلے سے سنا جواب میں کہا ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں مگر کدھر بھاگتے ہیں اسی تقدیر کی طرف ابو عبیدہ یہ تو بتاؤ اگر تمہارے پاس اونٹوں اور تم ایک نالے پر پہنچو جس کے دونوں کناروں میں ایک کنارہ تو سرسبز ہو اور دوسرا سوکھا خوشک اور تم سرسبز کنارے میں اونٹ چراؤ تو یہ اللہ کی تقدیر سے ہوگا اور اگر خوشک کنارے میں چراؤ تب تب یہ اللہ کی تقدیر سے ہوگا بہرحال تقدیر سے تو نہیں نکل سکتے ابن عباس نے کہا اس کے بعد ایسا ہوا کہ عبد الرحمن بن نوف آئے وہ ان مشوروں میں شریک نہیں تھے کام کاج کے لئے کہیں گئے ہوئے تھے انہوں نے یہ سب باتیں سن کر کہا میرے پاس تو اس مسئلے میں دلیل موجود ہے تم لوگ آپس کی باتیں کر رہے ہیں میرے پاس ٹیکسٹ نس ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس کے عربی بتا دیتی ہوں اِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْدٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ دلیل کیا تھی آپ فرماتے تھے جب تم سنو کسی ملک میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ اور اگر اس ملک میں پھیلے جہاں تم ہو تو وہاں سے بھاگ کے مجھ جاؤ یہ سن کر عمر اللہ کا شکر بجا لائے کہ ان کی رائے حدیث کے مطابق تھی اور وہ مدینہ کو شرع صدر کے ساتھ واپس لوٹ گئے اس سے کیا باتیں پتہ چلتے ہیں کہ جہاں وبا پھیلی بھی ہو وہاں نہیں جانا چاہیے اور اگر وہاں رہتے ہیں آپ تو وہاں سے بھاگ کر کے اور نہیں جانا چاہیے وہ کیوں مبارس دوسری جگہ منتقل ہو جائے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے مواقع پر احتیاطی تدابیر کرنا دین کے عین مطابق ہے خلاف نہیں ہے اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہ سے بچانا نقصان سے بچانا اپنی جان کا دفاع کرنا اپنے جسم بدن صحت کا دفاع کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے اس میں مجھے جو بہت زیادہ بات فیسنیٹ کی حضرت عمر کی شخصیت کے اوپر ہے کہ نکلے ہیں مسئلہ پیش آیا ہے خود سے ہی نہیں فیصلہ کر لیا کیا کیا سب سے کٹھا نہیں کیا ایک سے کیا دوسرے سے کیا کیونکہ اگر بہت بڑا گروپ و مشورہ دینے والا تو وہ پھر صرف بحض مباعث سے شروع ہو جاتا ہے تو انہوں نے مہاجرین سے الگ کیا اور انسار سے الگ کیا پھر ان میں سے بھی جو سیلیکٹڈ لوگ تھے ان سے پھر الگ کیا پھر اس سب کے بعد جو سن کے ان کی رائے بنی اس پر عمل کیا اور پھر عبد الرحمن بن نوف نے جب حدیث سنائی تو اس پر شکر ادا کیا ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد کوئی اختلاف نہیں کرتے اب وہ جو کہہ رہے تھے کہ نہیں چلو چلو آگئی چلو انہوں نے جب سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو پھر کوئی نہیں ملتا کہ عبد الرحمن کو کسی نے برا بلا کہا ہو یا کسی اور کو برنا تو ہمارے آنکھیں آتا اگر کسی نے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا تو ساری زندگی اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تم نے کیا کیا تم بزدل کلا موقع پر باگ گئے تھے بعض وقت سارے لوگ کچھ کہہ رہے تھے ایک شخص کی رائے بڑی صاحب ہوتی تو تو یاد رکھیں کہ بعض وقت کسی معمولی انسان کی رائے جو ہے وہ اتنی صاحب ہوتی ہے کہ بڑے بڑے اقلمان پیچھے رائے جاتے ہیں اس سے اللہ علیہ بھی دکھاتا ہے کہ تم اقلِ کل نہیں ہو اور سارا علم تمہارے ہی پاس نہیں ہے اور ساری سمجھ کے مالک صرف تم نہیں ہو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی معمولی درجہ کا شخص ہو یا کوئی بہت عالی دونوں کو توجہ دی جائے میں نے ایک روایت سننی تھی مجھے نہیں معلوم اس کا کیا درجہ تھا یا کیا نہیں بہت بہت چھوٹی تھی جب سے بات سنی تھی کہ اگر آپ کسی شخص کی کنگی استعمال کریں گے تو آپ اور اس کے درمیان اختلاف پڑ جائے گا مجھے اس بات میں ایک حکمت نظر آئی چاہیں اس کی کوئی شرعی دلیل یا کوئی طبی دلیل نہ بھی ہو لیکن بات یہ ہے کہ کنگی پرسنل یوز کی چیز بعض لوگوں تو گھر میں ایک رنگا رکھا ہوتا ہے برش سورا گھرانا اسی سے کر رہا ہوتا ہے ایک آیا وہ شیشے کھڑا ہوگا دوسرا آیا اسی نہیں ہوگی اسے پھر خوب لڑتے ہیں آپس میں لڑائی کس لیے ہوتی ہے کہ اس میں یہ حقیقہ ضرور ہو سکتی ہے کہ ایک میلہ چھوڑ گیا ایک نبال اس میں چھوڑ دیئے پھر وہ گما دی اٹھائی یہاں سے رکھی کہاں تو وہ پھر یہ چیزیں لڑائی کا سبب بن جاتی ہیں اس میں کئی اور اسباب ہو سکتے ضرور نہیں کہ وہ اس کے اندر کچھ گز جاتا ہے لڑنے کے قابل بنا دیتا ہے پھر اسی طرح حضرت اقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن بھر کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس پر مہر نہ لگائی جاتی ہو یعنی وہ اترہ سے ریکارڈ ہو رہا ہے سیو ہو رہا ڈیٹا سارا چنانچہ جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو فرشتے بارگاہِ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے فلان بندے کو روک دیا ہے حبست ہو اسے قید کر دیا ہے اب وہ کچھ کر نہیں سکتا دوڑ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے تندرست ہونے تک جیسے آمال وہ کرتا ہے ان کی مہر لگاتے جاؤ یعنی روٹین میں جو وہ کرتا تھا بیمار ہو گیا تب بھی وہ مہر لگاتے جاؤ انہوں نے ایریاز میں آپ کی ڈیلی ڈاری جو ہے اس پر اس ٹیمپ لگتی جاتی ہے شرط کس بات کی کہ آپ ایک روٹین میں ریگلر کچھ نہ کچھ کرتے رہیں تاکہ فرشتوں کو پتاؤ کہ قوم سے تھے وہ کام جو آپ نہیں کر پا رہے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور زمانہ تندرستی میں کیا کرتا تھا اور صبر کا عجر کہ قیامت کے دن جب آزمائش والوں کو ان کی مصیبتوں کا بدلہ دیا جائے گا تو اہلِ آفیت تمنا کریں گے کاش ان کی کھالیں دنیا میں کینشیوں سے کارٹ دی جاتے ہیں تاکہ ایسا عجر ملتا ہے جو صبر کرنے والوں کو ملا ہے اور پھر جو بیماری پر صبر کر جائے تو اس کے لئے جنت ہے جیسے وہ ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی کر دیتا ہوں ورنہ اس کے بدلے تمہارے لئے جنت ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتی مگر یہ کہ میرا پردہ جو کھل جاتا وہ نہ کھلے تو آپ نے اس حصے کے لئے دعا کر دی پھر اسی طرح جنت میں بھی درجات کی بلندی کا سبب ہے بیماری محمد بن خالد اپنے دادا سے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل تھا یعنی صحابی تھے وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے ارادے سے نکلے عیادت کے لئے راستے میں ان کی بیماری کا پتہ چلا تو ان کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں آپ کے پاس ملاقات کے لئے عیادت کے لئے اور خوشخبری دینے کے لئے آیا تین تھا ملاقات عیادت اور خوشخبری سنانے اس نے پوچھا یہ ساری چیزیں ایک جگہ کیسے جمع ہو گئی انہوں نے جواب دیا کہ میں جس وقت نکلا تھا اس وقت آپ سے ملاقات کا ارادہ تھا بس ملنے آ رہا تھا راستے میں آپ کی بیماری کی خبر سنی تو عیادت کی نیت بھی کر لی اور رہی خوشخبری تو وہ یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ کے ہاں کسی بندے کا مقام اور مرتبہ اس درجے سے آگے بڑھ جاتا ہے جہاں تک اس کا عمل نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اسے جسمانی مالی یا اولاد کی طرف سے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے پھر اسے اس پر صبر بھی عطا کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس درجے تک جا پہنچتا ہے جو اس کے لیے تیہ ہو چکا ہوتا ہے یعنی آپ در وقت جنت الفردوس مانگتے ہیں روتے ہیں کہ یہ کرنا تھا کر نہیں پائے یعنی کئی لوگوں کو لٹریلی روتے ہوئے دیکھا ہے جو واقعی سچے دل سے کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم یہ بھی کریں یہ بھی کریں یہ بھی کریں لیکنہ ہم اسے ہو نہیں پا رہا کبھی بچے چھوٹے ہیں کبھی بیماری آگئی ہے کبھی کوئی اور وجہ بن دیں عمل نہیں ہو پا رہا کام کر نہیں پا رہے کرنا چاہتے ہیں اب عمل کے ساتھ تو اس درجے کو پائی نہیں سکتے کیونکہ وہ وقت نہیں ہے موقع نہیں ہے یا قابلیت نہیں یا صلاحیت نہیں اب یہ گیپ ہے ابھی کچھ قدم باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کوئی آزمائش بیج دیتے ہیں بندہ اس پر صبر کر جاتا ہے اس آزمائش کی وجہ سے وہ پاسٹ لفٹ پر بیٹھ کے اوپر چلا جاتا ہے قرآن پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی ہائی تنکنگ ہو جاتی کہ میں اس درجے کو پہنچوں اور اگر صحابہ کی زندگی آپ پڑھیں تو اور بھی اس کو محمیز لگ جاتی کیونکہ وہ بہت مختلف طرح سوچتے تھے وہ کبھی کبھی اپنی ڈریمز شیئر کرتے تھے ڈریمز مراد اپنے جو آئندہ کے خواب کے کیا کریں کہاں پہنچیں کیسی موت آئے کہاں جائیں حیرت ہوتی ہے کہ سوچتے بھی کیسے تھے ہم وہ سوچنا بھی نہیں آتا ہے کیونکہ جو لوگ خواب دیکھتے ہیں وہی منزل پہ پہنچتے ہیں اور اللہ پہنچا دیتا ہے کسی بھی طرف پہنچائے تو جب ایک طریقے سے نہیں پہنچ پاتے تو اللہ تعالیٰ کو اور طریقہ بتا دیتا ہے اس سے نہیں تو ایک اور اس سے نہیں تو کسی اور بس اللہ کے رضا پہ راضی ہونا سیکھ جائے لیکن یہ سب ہوگا اگر آپ کی تنکنگ پوزیٹیو ہوگی ہوپ کھل رہیں گے جب مایوسی آنے لگے کہیں میرے لیے ناممکن اللہ کے لیے سب ممکن وہ کر سکتا وہ کرے گا اس لیے بس مانگتے رہا کریں سوچتے رہا کریں آگے بڑھتے رہا کریں آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کام کے ذریعے نہیں بیماری کے ذریعے مجھے اوپر لے کے جانا ہے اگر میں نے سبر کیا اب بچینی چھوڑیں اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں وہ دکھ تکلیف تو ہوگی مگر راضی یا اللہ میں راضی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اندر کا ایک سکون ہے وہ نہیں ڈسٹرورب ہو اسے برقرار رکھنا ہے اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بیماری آئے تو علاجی نہ کریں علاج اور کوشش اور اس پر جو مال لگتا یہ ایفورٹ لگتے ہیں وہ بھی عجر کا باعث ہے کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری جس کے لئے شفاہ نہ اتاری ہو تو شفاہ کا حصول جو ہے اور اس کی کوشش جو ہے وہ کوشش بھی باعث ہے جب ہر اللہ کی حکم پر عمل کرنا ہے دیکھیں دین کے سارے معاملات میں اصل چیز اطاعت ہے کیوں نہیں ہے اچھا ابھی تو کہا گیا تھا کہ اگر کوئی بیمار ہوگا تو اتنا عجر ہے تب ہی کہا عجر ہے دوائی لے لو تو میں کیوں دوائی لوں نہیں یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے وہ صبر بھی اللہ کا حکم تھا وہ شکر بھی اس کا حکم تھا یہ دوا کھانا بھی اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوا کے علاوہ دعا اور اپنی زبان میں دعا اب یہ نہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ یعیوب علیہ السلام نے کہا ہر ایک نے اپنے اپنی بات کی جو ان کے دل میں آئی پھر اللہ نے وزائن جیسی پیدا کی ہیں اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی گرمی کا اثر ہوتا ہے اس لیے آب زمزم سے ٹھنڈا کرو لہذا بخار کے مریضوں کو اگر دوا کے طور پر آب زمزم پلائیں تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا اور اگر آب زمزم کو کچھ چھوٹے سی پیالے میں رکھ لیں اور کچھ روئی یا کپڑے کو اپر سپرنکل کریں